جب پاکستان بنا تھا پنجاب کے سترہ عزلہ ہمارے اسے میں ہے تیرہ بھارت کے اسے میں گئے آج وہ تیرہ عزلہ ایک سو بیس کلوڑ کی عبادی کو فیڈ کر رہے ہیں کیا ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں ایک چیز آپ پندرہ روپے میں بنا کے سولہ سو میں بیچ رہے ہیں اور انڈین کسان وہی چیز جو ہے وہ سات روپے میں بنا کے سترہ روپے میں بیچ رہے ہیں ہمارا جو اگری کچر کا ریسرچ کا بجٹ ہے وہ پاکستان کی اگری کچر کی جی ڈی پی کا جو اگری کچر کی جی ڈی پی ہے اس کا زیرو پوائنٹ ون نیٹ ہے انڈیا پوائنٹ فور ہے یہ تو ملک تباہ ہو جائے گا ہمارے پا تو ہی اپنا اس وقت جو گندم کا ریٹ تاہہ ہوا ہے سولہ سو روپے ہیں اب انڈین کاشکار کو اس وقت جو انڈیا ریٹ تاہہ کیا ہے پاکستان روپیز میں وہ ستارہ سو پشتر روپے ہیں یہ کمیلیکیشن کی ڈگری دیں گے یہ فیزک چیمیسٹری کی ڈگری دیں گے تو اس ڈگری کے اندر اتنی جان ہوگی جتنی ہندوستان کی ڈگری میں ہے تو ہمارا سب سے بڑا جو اشیو ہے پاکستان میں دو چیزوں کہہ لیے اس فقط کاشکار کے لیے ایک ریسرچ دوسری کاسٹ او پروڈکشن تیسا مارکیٹنگ اب دیکھیں ریسرچ میں ہماری کاسٹ او پروڈکشن اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ہماری پیداوار کام ہوتی ہے سیڈ کی وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس وہ کالیٹی سیڈ نہیں ہے ہمارے پاس وہ جدید ٹکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے ہمارا جو اگری کچر کا ریسرچ کا بجٹ ہے وہ پاکستان کی اگری کچر کی جی ڈی پی کا جو اگری کچر کی جی ڈی پی ہے اس کا 0.18 ہے انڈیا پوئنٹ فور ہے چینہ پوئنٹ فائی ہے برازیر 1.75 ہے ہم پہلی بات یہ ہے کہ ہم ریسرچ پہ وہ پیسہ خرچی نہیں کر رہے ہم نے اپنے ریسرچ کے ادارے ایسے سمجھ لیں کہ تعلے لگا دیئے ہیں میں آپ کو عرض کروں کہ اپنی زمین کے مطابق ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑا ادارہ ہے کارٹر ریسرچ انسٹیٹ کا وہ ملتانوی ہے اس کی پچھلے کچھ عرصے سے وہ آدھی تنخائیں دے رہے ہیں تنخاؤں کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں ایکچولی ان کا پیسہ آتا تھا اپٹیما سے سیس کا پیسہ دیتے تھے پر بیل سیس پچاس سو روپیہ تھے انہوں نے چار سال سے وہ بھی بند کیا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت زرادت جو ہے نا ہم خود اس کو پیچھے دھکیل رہے ہیں پالیسی کے تحت پالیسی کے تحت اس وقت جو گلدم کا ریٹ تائے ہوا ہے سولہ سو روپیہ اب انڈین کاشکار کو اس وقت جو انڈین ریٹ تائے کیا پاکستان روپیز میں وہ ستارہ سو پھشتر روپیہ ہے جبکہ اس کی جو کاسٹ اپ پروڈکشن ہے وہ ہم سے ففٹی پرسنٹ سے بھی کم ہے ہم کیسے کمپیٹ کریں گے جب ہمارے پاس لیول پلنگ فیلڈ ہی نہیں ہوگا دنیا کے ساتھ کاسٹ اپ پروڈکشن میں ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ پندرہ روپیہ میں بنا کے سولہ سو میں بیچ رہے ہیں اور انڈین کسان وہی چیز جو ہے وہ سات روپیہ میں بنا کے سترہ روپیہ میں بیچ رہا ہے دیکھیں نا یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا دیکھیں سر یہ کوئی ایک فصل کے ساتھ نہیں ہے سر آپ گنے کو دیکھ لیں سر پہلے تو گندم کے اوپر ہی آئے نا یہ پہلے گندم کے اوپر ہی آئے ہیں باقی فصلوں میں کرتے ہیں دیکھیں جی بدقسمت یہ ہے جی جب پاکستان بنا تھا پنجاب کے سترہ ازلہ ہمارے اسے میں یا تیرہ بھارت کے اسے میں گئے آج وہ تیرہ ازلہ ایک سو بیس کلوڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں کیا ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمارے پاس سترہ ازلہ آئے اور ہم روی بہر سے امپورٹ کرتے ہیں تقریباً اس وقت دو بجن ڈالر کی ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں ہم چین ہی امپورٹ کر رہے ہیں ہم ڈیر سے دو بجن ڈالر کی ایک سکنڈ مجھے یہاں ایک چیز مجھے بتائیں ڈاک صاحب جی میں سن رہا ہماری معیشت ہے سر ہماری ریڈ کی ہٹی ہے یہ اب ایک پرانا کانٹیکسٹ ہو گیا ہے پاکستان کی جیٹی جیڈی پی جو ہے سکسٹی تھری پرسنٹ اف سرویسز سے آتی ہے ایٹین پرنٹ سامتنگ نائنٹین کے قریب قریب زراد سے ہے جس میں سے چار سے پانچ پرسنٹ فارمنگ سے ہے باقی کیٹل فارمنگ این ادر تینگ سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اناج کی خود کفیل تو ہونا چاہیے ہونا چاہیے وہ صرف ہماری جیڈی پی کو دو سے تین پرسنٹ دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کیا یہ جسٹی فائیڈ ہے دو سے تین پرسنٹ نہیں ہے یہ جو ہے فورٹی ففٹی پرسنٹ آپ کی جو ہے فوڈ سیکیورٹی اس وقت آئے گی اگر آپ اس وقت جو ہماری پیداوار ہے جو اب 23 یا 24 یا 26 ملین ٹن ہو گئی اس کو جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو پاپلیشن پہ تو یہ کوئی دو تین مہینے کی فوڈ سیکیورٹی ہے جو آپ کی لینڈ پروڈکٹیوٹی ہے وہ 0.3 ٹن پر ہیکٹر ہے دنیا کی جو لینڈ پروڈکٹیوٹی ہے میں دنیا کی کہہ رہا ہوں ایشیا کے نہیں وہ 4.47 ہے ہم اس میں سے جب 0.3 نکال دیں تو اب دیکھیں 4.4 پرسنٹ ہم کم ہیں ہماری پروڈکٹیوٹی ہیں ہمیں تو منگوانی پڑے گی اس کے بعد یعنی پاکستان جیسا ملک اگر باہر سے بندوں منگائے گا باہر سے انہاج منگائے گا تو پھر ہماری تو سر پوری دنیا سر پورٹن بلا رہا ہے تو اب انہاج بھی منگوانی جو کرتے ہیں لیکن پوری دنیا میں نمبر 1 پر فوڈ سیکیورٹی ہے نمبر 2 پر بڑڈ سیکیورٹی ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہاں نہیں ہے فوڈ سیکیورٹی پر وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہماری تو اس وقت آپ یقین کر لیں کہ کاشکار کے جذبات کا میں لفظوں میں احترکا پر نہیں بتا سکتا وہ کتنی تکلیف میں ہے کاشکار اس وقت اس وقت کسان کو پرائس آفر کر رہی ہے گورنمنٹ اس میں بچت کتنی ہے کوئی بچت نہیں سیر اس میں کیسے خرچہ کتنی ہے اس میں گھاٹا ہے خرچہ 65,000 پر خرچہ ہے 65,000 خرچہ ہے ایک اکڑ پہ اب اس میں اگر وہ ڈالتے ہیں ساتھ کیا نام ہے زمین کا پٹا ساتھ ڈال سر بہت وہ تو ڈالنا ہے اس کے بغیر تو نہیں ہوتا کوئی اسیسمنٹ آپ یہ دیکھیں کہ جو دکاندار ہے کیا وہ اپنی دکان کا قرائے بیچ میں شامل نہیں کرتا کیا وہ بجلی کا بل شامل نہیں کرتا کیا وہ باقی ہمارے ساتھ ظلم تو یہ ہوتا ہے عمران صاحب کہ ہماری قسمت کے جو فیصلے کرتے ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو حروف عبجد سے واقف نہیں ہیں زراد کی عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تبدیلی لاؤں گا یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ میرا آج دل کرتا ہے کہ میں آپ کے یہیں بیٹھے کیمرے کے سامنے سینہ کو بھی کروں گا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں اگر میڈیا بھی ہماری آواز نہیں پہنچائے گا تو یقین کریں کہ اس ملک کے وہ جسے ریڈ کی ہڈی کہا جاتا ہے اس ریڈ کی ہڈی پہ اتنی ضربیں لگ چکی ہیں اور ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کی ریڈ کے ہڈی پہ ضرب لگاتی ہے کوئی ایک دکھ آپ نے گندم کی بات کی آپ دیکھیں کارٹن برباد ہو گئی تباہ ہو گئی کارٹن کا بیچ تک نہیں تھا ہماری حکومتوں کے پاس آپ گندم کو دیکھیں تو گندم میں کسان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور دھوکہ کیا گیا کہ بج سے چودہ سو روپے من لے کر آج میرے پاکستانی کو بائیس سو اور تیس سو روپے میں مل رہی ہے یہ بیچ کا سات سو روپے کون لے گیا سر آٹھ سو نو سو روپے کون لے گیا سر بیچ آپ یہ دیکھیں جو سیڈ کمپنی ہے بیچ والا جو آٹھ سو نو سو کا جو گیپ ہے چودہ سو میں لے کر تیس سو میں دے رہے ہیں سر میں آرز کرتا ہوں میں گزارش یہ ہے کہ جو سیڈ کمپنی ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی قدغن نہیں ہے چودہ سو روپے لیا اور جو سیڈ کی جو دانا ہوتا ہے بیچ کے لیے ہوتا ہے اس میں ایک سو روپے دو سو روپے پریمیم دیتے ہیں اور وہ یہ اٹھا لیتے ہیں تو کیا اس کے اوپر ایسا پانی پھیرا جاتا ہے کہ آج جو سیڈ کارپریشن گورمنٹ کا ادارہ ہے وہ ساڑھے اٹھائی سو میں مجھے دے رہا ہے چودہ سو میں آپ سے لے کر ساڑھے اٹھائی سو میں آپ کو محبت دے رہا ہے اور جو پریویٹ ہیں سیڈ کمپنی ہیں وہ بتیس سو تیتیس سو ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو کہا نہ کسی نے کہ زمانے بھر کے جو محتصیب ہیں وہ خود لرستے ہیں آئینوں سے کوئی تو ان کے نکاب الٹے میں ان کا روزے حساب دیں لیکن کاشکار کو کوئی سبسیڈی نہ ملی نا کاشکار کو کوئی ریلیف ملا ہم کہتے ہیں ہمیں ریلیف مت دیں ہمیں دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلز دے دیں ہماری کاسٹ اور پروڈکشن انڈیا کے برابر ہو کہ جو ہائیبریڈ بیج ہے مکعی کا ادھر بھی آئے نا آپ دوسری فضلوں پہ بھی تو یہ بارہ ہزار تک کی میں نے سنا ہے کہ اس کی تو بوری ہو گئی ہائیبریڈ بیج کی چھ ہزار سے بارہ ہزار تک ویری کرتی ہے اور وہاں فراڈ اس قسم کا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ شکایت کیے کہ بیج سے تیس ٹوٹل دانے نکل رہے ہیں چھلی کے اندر سے دو نمبر بیج بکرا ہے دو نمبر خات بک رہی ہے جالی عدویات جو ہیں پیسٹی سائیڈ وہ بھی دو نمبر بک رہی ہیں اب یہاں بھی چیک ان بیلنس نہیں ہے سر تو کون پکڑے گا کیسے کریں گے کوئی سیرہ تو ہاتھ میں آئے اس کا جو ہمارا پاک چینہ ایکنومک کوریڈور کا محملہ ہے اس میں یہ معایدہ بھی شامل تھا کہ وہ ہمیں ٹیکنالوجی دیں گے سیڈز کے زمرے میں عدویات کے زمرے میں ٹیکنالوجی کے زمرے ہماری فصلیں بہتر ہوں گی تو وہاں سے بھی کچھ ابھی آیا نہیں آیا یہ تو کسان بھی بیٹھے ہیں بھی حکومت دائیں گے میرا نہیں خیال کہ کچھ آیا ہے مگر ان کا جو مائنڈ فریم ہے کہ وہ شاید افریقہ سے اپنے فوڈ سیکیورٹی کر رہے تھے اب وہ یہاں سے کرنا چاہتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کے پاس وہاں لینڈز ہیں بہت بڑی بڑی نہ صرف لینڈز ہیں بلکہ بہت بڑی بڑی مائنڈز بھی ہیں ان کے پاس جی یہاں اب میرا خیال ہے کہ جو لینڈز بکیں گی وہ شاید چائنیز خرید کے چائنہ کے لیے وہ گندم اور وہ فوڈ سیکیورٹی دے دیں گے اور ہم پیچھے رہے جائیں گے what about our our food security جی یہ تو اب اس ویژن کو ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کہ ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھی فوڈ سیکیورٹی سو دونوں چیزیں پیرلل چلنی چاہیے شاکر بھائی اگر آپ کا حالتہ جنگ میں چلے جاتے ہیں خدا نہ خواستہ تو وہ ملک جس کے پاس اپنی خوراک موجود ہو پوری نہیں ہے اور دنیا آپ کو خوراک نہیں دیتی تو صرف پھر آپ نہیں لڑ سکتے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے کیسی جگہ پہ بیٹھے ہیں خطرناک جگہ پہ اور اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی نہیں جب تک آپ کی ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گی ایکسپورٹس آپ کی اس دن کمپیٹیٹیو ہوں گی جب آپ کی یونیورسٹی کے بچے کو آپ جالی ڈگری دے کے باہر نہیں نکالیں گے جب آپ اس کو جو ماسٹرس کی ڈگری دیں گے یہ کمیونیکیشن کی ڈگری دیں گے یہ فیزک شیمیسٹری کی ڈگری دیں گے تو اس ڈگری کے اندر اتنی جان ہوگی جتنی ہندوستان کی ڈگری میں ہے جب اس ڈگری میں جان ہی کوئی نہیں ہے کاغذ کا ٹکڑا آپ نے اس کو پکڑا دیا ہے تو ایکسپورٹس نہیں آپ کی بڑھیں گی اگری کلچر یلڈ بھی آپ دیکھ لیں آپ کی کتنی کم ہے اس خطے میں سب سے کم اگری کلچر یلڈ پڑ ایکر اس وقت ہماری ہے ٹھیک ہے جب تک ہم ٹیکنالوجکلی طور پر یوت کو ایمپاور نہیں کریں گے یونیسٹری پالی ٹیکنیک کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ ساری سیاسی بکواس یہ کہیں نہیں جا رہی ہے یہ صرف ہمیں بے وکوف بنا رہی ہیں دو